موسیقی نمسکار ہم موجود ہیں ہر حال میں آپ کی آواز بن کر بے خوف آزاد آواز موسیقی راجستان میں سیاسی سرکس جاری ہے آج سپریم کورٹ نے باغی ویدھائکوں پر کاروائی کے معاملے میں راجستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد 27 جلائی کو پھر اس معاملے کی سنوائی ہوگی سپیکر کی اور سے وکل کپیل سببل نے دلیل دی تھی کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کیا جائے کسی فیصلے سے پہلے سپیکر کے معاملے میں دخل نہیں دیا جا سکتا سببل نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے نوٹس کا جواب دینے کے لیے وقت بڑھا دیا اور کہا کہ کوئی کاروائی نہیں کی جائے یہ پروٹیکٹیو آرڈر ہے سپریم کورٹ نے کپیل سببل سے سوال کیا کہ اگر سپیکر ڈسکوالیفائی قرار دے دے اور ایمیل ایز کی کورٹ میں جو پیٹیشن ہے وہ پنڈنگ ہو چل رہی ہو تو پھر کیا کورٹ دخل دے سکتا ہے اس کے جواب میں کپیل سببل نے کہا کہ ایسے معاملے میں کورٹ کو دخل دینے کا حق ہے کیونکہ سپیکر فیصلہ لے چکے ہوتے ہیں لیکن فیصلہ لینے سے پہلے ہی سپیکر پر روک لگانا غلط ہے سپیکر نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ڈسکوالیفائی نہیں کیا ہے پائلٹ گروپ کے جو ایمیل ایز راجتان میں ان کو صرف شو کاؤز نوٹس جاری کیا ہے انہیں ہوئے جو نمائندے ہیں نیتا ہیں ان کو ویروت جاتانے کا حق بھی نہیں ہے لوگ تنتر میں اسہمتی کو دسنٹ کو دبایا نہیں جا سکتا اب ان کے اس وقتوے کا اس بیان کا بہت دور گامی اثر ہو سکتا ہے ان تمام لوگوں پر جو سی اے اے سی اے بی اس کے لیے بند ہیں جیلوں میں اور بھی ملحب چیزوں کو لے کر ڈسنٹ کو لے کر جہا تک بات رہے ہیں میرے ساتھ ہیں سنجے کپور آپ ہارڈ نیوز کے منجنگے ریٹر ہیں بہت شکریہ سنجے اپنا وقت دینے کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سپیکر کا جو gorda ہوتا ہے وہ بھی کانسٹیٹوشنل ہے اور جو ہائی کوٹ ہے وہ بھی اپنی طاقت کانسٹیٹوشن سے لیتا ہے آج جو سپریم کوڈ نے فیصلہ لیا ہے وہ بھی کانسٹیٹوشن سے اپنی طاقت لیتا ہے ایسے آپ کونسٹیٹوشنل پروپرائیتی جو سمویدھان کی ایک جو اوچتے ہوتا ہے کانسٹیٹوشنل پروپرائیٹی کے پیمانے پر کس طرح سے آنکھیں گے دیکھیں یہ کافی کٹھن سوال ہے جو آپ نے پوچھا پرانتو مجھے لگتا ہے کہ جو ہاؤس ہوتا ہے چاہے پارلیمنٹ ہوا چاہے لیجسٹیچر ہوا وہ ایک کہنا ہاؤس آر لاؤ میکر ہوتا ہے یہ قانون بنانے والے ہوتے ہیں اور کافی حد تک کہنا یہ کورٹ کے اوپر ہوتا ہے کورٹ تو قانون کی سرکشہ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سی پی جوشی جو کی سپیکر ساتھ تھے انہوں نے گلتی کری سپریم کورٹ میں جانے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں یہ گئے کیا نام ہے سرچین پائلٹ اور ان کے تمام لوگ جو انہوں نے نوٹس دیا ہے اس کو رکوانے کیلئے تو کہیں نہ کہیں پہ جو سپیکر کی جو جو جوریسکشن ہے جو پاور ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور کافی سمیں سے یہ ہو رہا ہے کہ سپیکر کی جو اپنی آپ پہ حیثیت تھی اس کو کورٹ چاہے کرناٹا کا آپ دیکھ رہی جیے یا کہیں پہ دیکھ رہی جیے وہ باہر باہر اس کو جسٹیبل کرتا ہے اس کو چیلنج کرتا ہے اس کو روکتا ہے اب اگر کوئی دبنگ قسم کا سپیکر ہوتا ہے جس کو کانون کی زیادہ سمجھ ہوتی تو میرے خیال سے سپریم کورٹ سے کے پاس نہ جاتا ہائی کورٹ کا جوڑنے ہوتا اس کو چیلنج کرتا اور اس کی ستھی کچھ اور ہوتی پر جب آپ راج نیتی نہ کر کے اور اپنی اگر آپ طاقت کو نہ سمجھ کے سپریم کورٹ کے پاس دوہائی کے پاس جائیں گے اور ان سے مانگیں گے کہ آپ نیائے دیجئے تو میرے خیال سے اس کے اندر ستھی بلکل بدل جاتی ہے تو یہ جو معاملہ ہے راجستان کا یہ اپنے آپ پر ایک پیمانہ بن جاتا ہے کیونکہ پہلی بات ایک اچھی بات یہ کری سپریم کورٹ نے ڈیسینٹ کو اپھولڈ کیا تو ان آئیسولیشن تو وہ بہت اچھی بات کری کیونکہ یہ کئی لوگوں پر لاغو ہوگا جیسے آپ نے بولا پرشان بھوشن اس سمجھ سمجھ گونڈی پر شائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا پرباہ پڑ سکتا ہے تمام سی اے کے جو پروٹیسٹر سے جن کو جن کو انٹی نیشنل بولا ان کے اوپر بھی پرباہ پڑ سکتا ہے بہت سے بہت سے میڈیا والی بھی ہیں جن پر راج دروہ کا مقدمہ ہے سیڈیشن کا آپ کے اوپر ہے ماننے گا آگے بڑھتا ہوں راجستان کا سیاسی سنکٹ جو ہے یہ سب سنکرسنجے جو کہہ رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گہراتا جا رہا ہے اب ایک اور اس میں موڑ آیا ہے پائلٹ گروپ نے راجستان ہائی کورٹ میں ایک اور پیٹیشن ڈال دی ہے اس پیٹیشن میں جو سنٹرل گورنمنٹ کے کے ان سرکار ہے اس کو بھی پارٹی بنانے کا آگرہ کیا گیا ہے اس عرضی میں کہا گیا ہے کہ پیٹیشن جو پیٹیشنر جو ہے یعنی سپیکر اس نے کانسٹیٹوشن کے شیڈول دس پیرہ دو اے کو اس کی جو کانسٹیٹوشنیلٹی ہے اس کو چناؤتی دی ہے اس لئے کین سرکار کو اس میں پارٹی بنایا جائے پیٹیشن ویدائک پرتفیراج مینا کی اور سے داخل کی گئی ہے مینا پائلٹ گھٹ کے ہی ایمیلے ہیں چیف فپ مہیش جوشی کی شکایت پر سپیکر سی پی جوشی نے پائلٹ سمیت 19 باگی ویدائکوں کو نوٹس دیا تھا ایکشن نہیں لیا تھا سپیکر کے نوٹس کو پائلٹ گروپ نے ہائی کورٹ میں چناؤتی دی تھی ہائی کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے 24 جولائی کو فیصلہ آ سکتا ہے دوسرا سوال میرے آپ سے یہ ہے سنجے ہائی کورٹ میں سنٹر کو جو امپلیڈ کرنے کے لئے عرضی دی گئی ہے اس کو پارٹی بنانے کے لئے عرضی دی گئی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ معاملے کو اور لیٹ کرنے یا الجھانے کے مقصد سے کی گئی ہے یا کہ ان سرکار کو بیچ پر سیدھا ایک پارٹی بنانا ہے یہ منشاہ ہے دیکھیں اس میں جیسی کورٹ کچھری کا معاملہ آتا ہے تو وہ معاملہ الجھانے والا بات اب یہ ہے کہ اس کو اس کو معاملے کو لے گی کہ اس کو زیادہ بڑی بنچ لے گی یہ سب مددے اگر ہوں گے تو اس پہ معاملہ آگے کھسکے گا تو یہ راجستان کی سمسیہ ہے اس میں کب یہ اس کا فلو ٹیسٹ ہوگا یہ سب معاملہ پورا چلتا رہے گا پر ایک بات جو صاف دکھائی پڑ لی ہے کہ راجستان کی سرکار ہے وہ دی سٹیبلائز ہو گئی اور جو ان کی اچھی لڑائی چل رہی تھی کرونا وائرس کے خلاف میرے خیال سے ان لوگ نے بہت بڑی کا کام کرا شروعاتی دنوں میں بھیلوارا موڈل ایک کافی چرچت موڈل ہو گیا جسے انہوں نے کرونا وائرس کنٹرول کرا وہ سب چیزیں لوگوں بھول چکے ہیں اب پورے سمیں جو جنہوں نے کئی زرے کے آروب بھی لگائے سچین جا پائلٹ کنوں نے نکمہ اور کافی اور بھی کھری کھوٹی باتیں کہیں یہ سب چیزیں کے باوجود کے بعد اب انہائی سرکار ستھر نہیں ہو سکتی اور اگر یہ ماحول بن گیا کیے جانے والی ہے تو جی میں آگے بڑھتا ہوں راجستان میں سیاسی اوبال کے بیچ کانگریس کے جو ادھاکش ہیں پردیش کے گووین سنگھ دوٹاسرہ نے موڈی سرکار کو گھیرا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے راجستان کی سرکار پانچ سال تک جنتہ کے سیوا کرے گی ساتھ ہی انہوں نے موڈی سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار MLA's کو خریدنے اور موجودہ سرکار کو توڑنے کا کام کر رہی ہے مہین مدد پردیش کے پور موکی منتری دگویجے سنگھ نے موکی منتری اشوک گیلوڑ کی طرف سے جو چتھی لکھی گئی ہے پردان منتری موڈی کو اس کو صحیح بتایا ہے حالانکہ انہوں نے تنز کستے ہوئے کہا کہ کچھ امید مت رکھیے دگویجے سنگھ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اشوک جی آپ نے صحیح آدمی کو تو صحیح چٹھی لکھی ہے لیکن ان سے مجھے کتائی کوئی امید نہیں ہے دیکھتے ہیں اگر چٹھی کا اکنالیجمنٹ بھی آ جائے تو مجھے حیرانی ہوگی آپ نے تو دیکھا کہ کیسے موڈی اور امید شاہ کی جوڑی کام کرتی رہی ہے مکی منتری اشوک گیلوڑ نے بدوار کو تو موڈی کو خط لکھ کر سرکار گھرانے کی سازش کا آروپ لگایا تھا وہیں ایمیل ایز کی خرید و فروخت کے معاملے میں گھرے کینڈری منتری گجیندر سنگھ شیخاوت ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یہاں جائپور کورٹ نے سنجیونی کریڈٹ کو آپریٹیو سوسائیڈی گھوٹالے میں شیخاوت پر لگے آروپوں کی جاج کے نردیش دیا ہے راجستان کانگریس کمیٹی آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف جو انفورسمنٹ ڈیریکٹویٹ والے ہیں سینٹرل ایجنسی ہیں وہ اشوک گہلوٹ کے بھائی پر دباو ڈالتی ہیں نزدیکی لوگوں پر دباو ڈالتی ہیں ریڈز کرتی ہیں پوچھتاش کرتی ہیں دوسری طرف راجستان پولیس کا جو سپیشل آپریشنز گروپ ہے وہ اپنی کاروائی کر رہا ہے سچین پائلٹ گھٹ کے ویدائکوں کے وہ لے کر تیسری طرف اب یہ جو ہو گیا ہے کہ اب شخاوت کے خلاف جو ایک وہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور جانت شروع کر دی گئی ہے یہ کس طرح کی راجنیتی ہے یہ مطلب یہ اب یہ راجنیتی مطلب صرف راجنیتک تو رہی نہیں اس میں تو ایجنسیز بھی آ گئی ہیں دیکھئے بہت ہی درباگیں پول بات ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں سب سے جو اس کی بنیاد ہے وہ ہے برسٹا چار برسٹا چار اور جو کالا پیسہ اتنا زیادہ راجنیتی میں استعمال ہوتا ہے کچھ حد تک کیندری سرکار نے استعمال کر رہا ان کے خلاف جو انفوسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ کے جس بھدے انداز میں ریٹ چالو ہو گئے انہوں نے اس بات کبھی انتظار نہیں کرا کہ اس سمیں راجنیتی کہنا سنکٹ میں ہے یہ سرکار تو انہوں نے اپنی طرف سے کیندری نے اپنی طرف سے ای ڈی اور آئی ٹی اور سی بی آئی کے مادہم سے تمام جتنے نیتہ ہیں ان کے طرف ریٹ کرنا چالو کر دیے اس سے صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو سرکار ہے رائستان سرکار اس میں کھلولی مت جائے اور جس کو بھاگنا ہے اپنے کیسز بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگنا چالو کر دیں دوسری طرف انہوں نے بھی استعمال کرا سو جی کو استعمال کرا سیڈیشن کا کیس لگایا پر مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو کیس ہے اس میں کچھ حد تک طاقت ہے کیونکہ اگر آپ سرکار میں رہ کے اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ اپنے آپ میں بہت ہی جہنے اپراد ہے مجھے معلوم ہے کہ اگر ساکیندر میں اگر کوئی منتری سرکار گرانے کی کوشش کرتا تو ماننی پردھان منتری بھی یہی انا قتم اٹھاتے اور کچھ حد تک اس کو بھی دکھاتے کی کس طریقے کانسپریسی ہے اسی طریقے کانسپریسی راجستان میں ہو رہی تھی پرانتو اس کو اس کو کیسے کاٹا گیا اس کو کیسے کنٹرول کرا گیا وہ پرانے بھرستہ چار کے کیسز کو لاکے منی لانڈرنگ کو لاکے یہ کر کے کیونکہ ہماری راجنیتی ہمارے آن جو دیش کی راجنیتی کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ کوئی بھی راجنیتی کی کوئی لیگل دھندہ نہیں کرتا وہ کچھ نہ کچھ دھر و دھر کر کے جیوکہ چلاتا ہے پہلے کئی لوگوں نے سوال بھی اٹھا کہ راجنیتی کی اپنے کام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لائر ہیں آپ اینا اگری کلچرسٹ ہو سکتے ہیں انڈسٹلس ہو سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس سب کرنے ہی ضرورت نہیں پر ادھکانش لوگ تو کچھ اور طریقے سے پیسہ کاماتے ہیں اور جب بھی اس طریقے کے سنکٹ راجنیتی سنکٹ آتا ہے تو سرکار ہستے چیپ کر کے وہ پورا مینڈیٹ کو چینج کرنے ہی کوش کرتی ہے مجھے یاد ہے کہ اندر ایک اینا اہمیلے تھا اس نے بولا کہ ہم کو پادہ کر رہا ہے بی جے پی کی سرکار کو مدد کرنے کے لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے میری ہمت نہیں کہ میں ان سے وہ کر سکتوں تو اس کا اشارہ صاف تھا کہ اس کو منپلیٹ کر رہا جا رہا تھا کہ اس کے کیسز بغیرہ دب جائیں گے اگر وہ کیس اگر سرکار کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ جو پوری پروسس ہے ہر جگہ پہ ابھی ویقت ہوتی ہے کرناٹک میں ہوا چاہے مانیپور میں ہوا چاہے گوہ میں ہوا ہر جگہ پہ سمسیا پہلے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں پھر ان کو ایکسپوز کرا جاتا ہے جی سنجے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا سمیں ہمیں دینے کے لیے سنجے کپور بہت دھنے بات آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ونود دعا لائیو ہم لیں گے بریک بریک کے بعد حاصر ہوتے ہیں کیا ختم ہو جائے گی ایمیس پی کسان تو کرچے میں جا رہا ہے کسان کو کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے کیا کبھی ہو پائے گی کسانوں پی آئی دھوگنی کیوں کسانوں سے بڑے ہیں کورپوریٹ کے مددے کیا کبھی مل پائے گی ہمارے کسانوں کو بھی پسچیمی دیسوں کے کسانوں جیسی سبسڑی کیوں بھارت میں بڑھ رہے ہیں امریکہ اور چین کے کرشی اتباد کیوں کسان کے لیے مہنگا ہے کرچ اور کورپوریٹ کے لیے سستا کیوں کوئی نہیں سنتا آواز کسانوں جوڑیے میرے ساتھ ہند کسان کی بار سوراج ایکسپریس پر راجستان کی دھرتی راجستان کی لوگ ستہ کے کلیار یا مددوں کی بات راجستان پر ہر روز ہوگی ہماری نظر روزانہ سبح اور شام ساڑی ساتھ بچے سوراج راجستان سپنی سچ تب ہوں گے جب آپ سپنی دیکھنا شروع کریں گے یہ شبت ہے اُس شکسیت کے جس کے سپنوں نے دی اس دیش کو ایک نئی اوڑان ڈاکٹر اے بی جے اپدل کرام اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے ہم ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے admission open in science and technology humanities social science arts and sports Dr. APJ Abdulkalaam University in Daur For the details contact 1800 300 260 072 stream کوئی بھی ہو best career option کے لیے ہے Bhabha University best faculty world class infrastructure scholarships high tech labs 27 acre of lush green campus hostel facility admissions open for engineering pharmacy dental computer application management and agriculture Bhabha University at Hoshengabad Rok Bhopal call 91650 2500 5500 RKDF University a world class university جہاں students کو یہ دھیان میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے کی وہ job creators بن سکے نہ کی صرف job seekers so join NIRF ranked university and become CEO of your company at RKDF University we focus on all-round development of a student courses offering BA BCom MA MCom BBA MBA BSW MSW BAT DAT MN visit RKDF University at Gandhinagar Bhopal and call on toll-free number 1800 2700 320 to zero آپ دیکھ رہے ہیں Vino Dual Live ہم آگے بڑھتے ہیں ہم بات کریں گے Corona کی بھارت میں Corona کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ایک private company کے survey میں جو بات سامنے آئی ہیں وہ بہت چنتہ پیدا کرنے والی بات پیویٹ کمٹی کا نام ہے Thyro Care Technologies اس کا کہنا ہے کہ پورے دیش میں 22 جولائی تک 74,809 لوگوں کے blood سیمپل لیے گئے جن جن میں 17,4 فیصد یعنی 13,36 لوگوں میں COVID-19 کی وجہ سے بننے والے SARS COV-2 پائے جائے Thyro Care کے survey کو اگر صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے بھارت میں کروڑوں لوگ Corona وارس کے مریض ہو چکے ہیں کچھ شہر herd community کی طرف بھڑھ سکتے ہیں جیسے ki expert مان رہے ہیں یعنی کہ لوگ تیزی سے Corona کے مریض ہو رہے ہیں survey کے مطابق نئی ڈللی میں 34.2 فیصد سیمپل میں antibody test positive ملے 34.2 فیصد جبکہ مہاراشتر کٹھانے 33.8 تمیل نادو کے مدورای 32.7 فیصد چنہی میں 30 فیصد بیہار کے سمسکر پور میں 27.8 فیصد ممبئی میں 27.6 فیصد گجرات کے بلساد میں 25.2 بنگال کے ہگلی میں 24.2 گاؤم بد نگر 23.6 کولکتہ میں 20.8 اور ہاورہ میں یہ تعداد 21.5 فیصد ہے اب جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے اس نے بدوار کو جاری سروے کی ریپورٹ میں کہا تھا کہ دلی میں قریب 23 فیصد لوگ کرونا کے مریض ہیں جبکہ اس ریپورٹ کے مطابق 34.2 فیصد پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کی فائنڈنگز کے مطابق وائرس کے تیزے سے پھیلنے اور ٹیسٹنگ میں گیپ کے دوران بہت سارے جو لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریک اور برازل کے بھارت تیسرے نمبر پر ہے میرے ساتھ گردیپ سنگھ سپل میرے سیری ہوگی گردیپ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کا کہنا ہے کی کیونکہ جو انتظام کیے گئے ہیں وہ کارگر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھارت میں ریکووری ریٹ بڑھ کر 63.18 فیصد اور مرتی ادھر گھٹ کر 2.43 فیصد رہ گئی ہے جو سترہ جون کو 3.36 فیصد تھی سرکار کے یہ دعوے کیا ثابت کرتے ہیں کیا کرونا کنٹرول میں ہے سرکار کے دعووں پر تو اب خود سرکار کے لوگ بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ڈلی میں سوال لاک کیس ہیں یا آئی سی ایمار کی جو سی سی رو سٹیڈی ہے یہ خود سرکار کو تیہ کرنا ہے لیکن جو آکڑے باجی ہو رہی ہے آکڑوں کو سی اٹھا کر دکھانے سے یہ ثابت کرنی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے یہ کرونا میں کافی سفلتہ پرابط کر لی جو کی سچ نہیں ہے آپ نے کہا کہ ایکٹیو کیس جو ریکووری ریٹ ہے ہمارے ہاں اگر جو انٹرنیشنل کی حساب سے اگر آپ دیکھے تو انٹرنیشنل ریکووری ریٹ سے ہمارا ریکووری ریٹ ہمارے چار پرسنٹ رہے 2.53 پرسنٹ جب ٹوٹل کیس کو سرکار لیتی ہے تو miss representation آف ڈیٹا ہے اصل میں ہمارے چار پرسنٹ ریٹ رہا انتر راشتری تر پر 6 پر جس میں کافی کچھ پہلے تھا جب لوگوں کو کرونا سمجھ میں نہیں آیا تھا آج انتر راشتری تر پر ڈیت ریٹ کم ہو چکا ہے اور اگر صحیح فیکٹر دیکھنا ہے تو جو فگر ہے وہ ہے critical case کی جو لوگ critical روپ سے بیمار ہیں پوری دنیا میں 1% بیمار ہے اگر 100 لوگ بھرتی ہو رہے ہیں یا ان کو test positive ہو رہا ہے تو ایک اٹلی کی سپین کی سب کی بات کر رہے ہیں تو عام طور پر پر دس لاکھ لوگوں پر ایک ملین لوگوں پر دیٹ سے دو لاکھ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ہمارے یہاں دس لاکھ لوگوں پر دس ہزار کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے کہاں ڈیڈ لاکھ کہاں دس ہزار تو ہمارے آپ ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کم کر دنیا میں تیسرے نمبر پر رہے اور تیسرے نمبر پر ہونے کے بہوجود جو ہماری ریکووری ریٹ ہے وہ لگ بگ دنیا کے برابر ہے لیکن چونکہ دنیا کی ریٹ پتہ ہی نہیں جا کرونا کا سٹرکچر ہی ایسا ہے اور جو دو تین پر سٹر لوگ کرٹیکل ہو رہے ہیں یا ڈیتھ ہو رہی ہے وہ جنت جنہ کے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے میں آگے بڑھتا ہوں دیش میں کرونا کیس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کی علاقوں میں 26 جولائی تک لوگ ڈاؤن بڑھایا گیا ہے منی پور کے تھوبل زلے میں 27 جولائی تک لوگ ڈاؤن ہے چھتیز گڑھ کے درگ کوربہ بلاس پور زلو میں بھی لوگ ڈاؤن سے جو روک پرتیبند ہیں وہ لگائے گئے ہیں مدھ پردیش کی راجدانی بھو پال میں 24 جولائی سے 10 دنوں کا پورا لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا گیا ہے دیش میں جب سے لوگ ڈاؤن ہٹایا گیا ہے کورونا مریضوں کی تعداد قریب دوگنی ہوئی ہے جہاں مریضوں کی تعداد 6 4 993 تھی 20 جولائی تک یہ بڑھ 11 11,53,428 ہو گئی کرناٹا کے مکہ منتری بی ایس یدی یورپا نے کہا ہے کہ کرونا روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن سمسیہ کا حل نہیں ہے یدی یورپا نے بینگلور میں ایک ہفتے سے لگے لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے مکہ منتری بی ایس یدی یورپا نے کہا کہ شروع میں لوگ ڈاؤن سے کرونا کابو کرنے میں مدد ملی تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے گردیب سپل کہ کبھی پورا لوگ ڈاؤن کبھی آدھا ادھورا لوگ ڈاؤن کبھی بلکل بھی نہیں تو لوگ ڈاؤن ابھی تک جس طرح سے کیا گیا اس کا استعمال اس کا ایک auditor میں بتا دیجئے ابھی شاید آپ مس کر گئے ابھی تو لوگ ڈاؤن نہیں ابھی تو ان لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اکتیز جولائی تک اب یہ شبد ہیں کہ پہلے لوگ ڈاؤن ون لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ جو ستھی ہے وہ واقعی چند جانک ہے ہم نے کئی بار اس پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی تو بڑے شہروں میں کرونا پھیلا ہے چھوٹے شہروں میں اور گاؤوں میں جیسے جیسے پھیلے گا ویسے ویسے مجبوری ہو جائے گی اور کسی جو ریفارم سے مطلب ہے کہ ارث بیوستہ سے جڑے پولیس سے جڑے ایشیوز میں جو چینجز کر رہے ہیں وہاں لگ گئے ہیں اور یہ lockdown unlock کا value نہیں رہ گئی ہے آپ دیکھئے کہ ہر روز نئے نیا آتے ہیں local level پر ہر روز لوگوں کو بتا لگتا ہے کہ آج سنڈے lockdown ہو گیا ہے اب دو دنوں میں بھوپال رائپور lockdown کرنا پڑا ہے دیش میں کئی جگہ آپ نے بتایا ہے کہ lockdown ہو رہا ہے تو lockdown unlock جیسے جملوں سے الگ استطیطی یہ ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے پہلے بڑے شہروں میں پھیل رہا تھا اب چھوٹے شہروں میں جلہ پرشاسن اور راجے سرکار اپنے اپنے لیول پر جو سمجھ میں آرہا ہے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے سمجھ میں آرہا ہے اس کو کر رہے ہے اس کی کوئی نیت پولیسی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے جی اور یہ حقیقت ہے کہ جب لوگ ڈاؤن پورے دیش پہ جھٹکے سے لاغو کیا گیا تھا بہت کم نوٹس چار گھنٹے کے نوٹس پہ اس وقت راجے سرکاروں سے کوئی سلاح نہیں لی گئی تھی اب اس لینسیٹ ایک جنرل ہے بہت مشہور اور ریسپیکٹیڈ ہے میڈیسن کو لے کر لینسیٹ کے مطابق کرونا ویکسن پر صرف دو جگہ گمبیر کام ہو رہا ہے ایک تو اوکسفورڈ اور دوسرے چین میں اوکسفورڈ ویکسن گروپ کے ڈیریکٹر انڈری جے پولر نے ہندو کو اس بارے میں جان کار دی ویکسن کب تک ملے گی اور کب تک آبادی کے سطر پر اس کا اثر دکھے گا اس پر پولر نے کہا کہ اس کا جواب دینا ناممکن ہے کیونکہ آبادی کے حساب سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے لوگوں کو ویکسن دی جائے گی انہوں نے کہا کہ بھارت میں 2021 تک دنیا کے سب سے زیادہ COVID-19 کے معاملے سامنے آ سکتے ہیں ایک بار جب ٹیکے کو بڑے پیمانے پر رول آؤٹ کیا جاتا ہے تو مہماری کو روکنے میں کتنا وقت لگے گا کہنا مشکل ہے دکت یہ ہے کہ دنیا میں پھیل رہے وائرس سے جب تک ایمیونیٹی ڈیولپ کریں گے اس بج بہت سارے لوگ مارے جائیں گے ایسے میں ٹیکے کے ذریعہ ہی سنکٹ کا سامنا کیے بغیر ایمیونیٹی بڑھائی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہمیں بڑے سکیل پر ویکسین بنانی ہوگی خاص کر بڑی آبادی والے دیش بھارت میں اس کے بعد بڑے پیمانے پر اسے ڈیلیور کرنا ہوگا جو کہ بہت مشکل بھرا کام ہے بے شک نیتا امبانی نے ایک دلاسہ دیا ہے کہ وہ انشور کریں گی بھارت کے ساتھ جو ساجداری کی ہے وہ ایک غیر منافع نون پروفیٹ والی ساجداری ہے میرے آخری سوال آپ سے یہ ہے کی جو Oxford University and Estra Genica کی ساجداری ہے اس میں ہمارے انترپنور بھی آئے ہیں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے پونہ والا پریوار ہے اور وہ کافی پبلک پریوار ہے اور یہ رام دیو کی طرح نہیں کی موقع کا فادہ آف دا میں افسر ڈھونڈ لیا ٹھیک نا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا موڈل بن سکتا ہے سرکار کی طرف سے یہ کوئی نیا موڈل نہیں ہے بھارت میں آزادی کے بات سے ہی موڈل چل بھارت ہم ایک ہزار کروڑ ویکسین ہر سال بناتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ویکسین ڈیولپ کرنے کی سسٹم ہے وہ پچاس کے بعد سے شروع ہو گیا تھا اور قریب 26 ریسرچ انٹیٹیوٹ ہیں ہمارے ہاں جو ویکسین پر کام کرتے ہیں اور قریب 30 کے ہمارے ویکسین بنتی آئی ہے وہ سب سے سستی ہے دنیا میں ابھی آپ دیکھیں روٹا وائرس کی ویکسین نکلی ہے وہ ویدیش وں بنا تھا وہ جاری رہنا چاہیے لیکن چنتہ کی بات دوسری ہے ابھی 18 مئی کو فیننس مینس نے گھوشنا کی تھی کہ بھارت میں جتنے بھی پبلک سیکٹر یونٹ ہیں اسٹریٹیج ایریا میں ایک سے چار رکھیں گے اور نون اسٹریٹیج ایریا میں ایک بھی نہیں رکھیں سب کو پرائیویٹ کر دیں گے تو یہ 26 ریسرچ سنسطان ہے بھارت سرکار کے جو کی پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں کیا ہم ان کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں کیا ہم جو بیس بنا جس کے بیس پہ آج ہم کانفرین ہیں کہ دنیا میں ایک بار ویکس خوز لی جائے گی تو کچھ ہی مہینوں میں ہم نہ صرف بھارت میں دے پائیں گے بلکہ پوری دنیا کو سپلائی کر پائیں گے اور جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں راج کر رہا ہے اب سوال اس پہ بھی ہونا چاہیے ویکس جب بن جائے سب سے سستی بھارت میں بنے بھارت میں سب سے جلدی وطریت بھی ہوگی اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ انفرسٹرکچر بھارت میں بہت پہلے بن چکا ہے لیکن اب دھیان یہ دینا ہے ویکس بھی ملے اور یہ انفرسٹرکچر جاری رہے دیش میں اس کو بیچا نہ جائے اس کو پریویٹائز نہ کیا جائے کیونکہ لوگوں میں ایک بھرم پھیلا ہوا ہے جی وہ نقصان دے ہوتا ہے ہر پبلک سیکٹر کرپٹ ہوتا ہے یہ ایمیج گلت ہے پبلک سیکٹر میں بہت ساری کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں اور ویکسین ان میں سے ایک سفل سٹوری ہے بہت بہت شکریہ گردیپ سپل اپنا سوئے ہم آگے بڑھتے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو موڈل کی جو میں بات کری اس میں یہ تھا کہ ایک تو جو نون پروفیٹ بیسز پہ اوکسفور اور دوسری کمپنی ہے اس کے ساتھ نون پروفیٹ بیسز پہ ویکسین ڈیولپ کر رہے ہیں سیرم انسٹیٹوٹ جو ہے وہ ایک پبلک سپیرٹ انسٹیٹوٹ ہے جو جیسا گردیپ نے بھی بتایا جیسا گردیپ نے بھی بتایا کہ وہ ہمیشہ سے بناتا ہی آرہا ہے یہ ویسا انسٹیٹوٹ نہیں ہے سیرم انسٹیٹوٹ پرائیویٹ ہے لیکن ویسا نہیں ہے جو آپدہ میں افزر ڈھونڈے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نیا موڈل کھڑا ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے تھے وینود دوال لائیو سوم وار رات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت نمس موسیقی